اسلام علیکم دوستو منشا فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت کرونا کی بابا نے پوری دنیا کو دلیل کر کے رکھ دیا ہے وہ جو ہمارے دعوے تھے دنیا کی ترقی کے کہ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اب دنیا زندہ چیز بنانے کے چکر میں ہے چھوٹا سا جسومہ ہے جو نظر نہیں آتا جو الیکٹرونک خودبین کے ذریعے نظر آتا ہے اس نے دنیا کا یہ حق کر دیا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھروں تک محصول ہے انسان کی انسان سے محبت چلی جا رہے ہیں انسان انسان کو ہاتھ بھی ان سے قدراتا ہے ایک طرح سے انسان انسان سے نفرت کرنے لگا ہے اس بیماری کی وجہ سے اپنی ذات کے بچاؤں کے لیے اپنی لائف کے بچاؤں کے لیے اب وہ جو دعوے ہو رہا ہے تیرا ترقی کے کہ ڈانر کی یہ قیمت ہو گئی ہے اب یہ سب کچھ پیچھے آ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آمار آمار سے مراد وہ کاریکٹر جو کہ ہم نے دنیا میں اپنا رکھا ہے اس حوال سے ہمیں دوبارہ اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا دعویٰ تھا ہم کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی کوئی بیماری نہیں ہے جن کا ہمارے پاس علاج نہ ہو ہم دوبارہ وہ دانے نہ کریں کہ ہماری سائنس نے ترقی کرنی ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے کی بات ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ انسانوں نے جو موت کی شرائر بہت کم ہو گئی ہے جب کترت اپنا زور پکڑتی ہے تو وہ موت کی شرائر برابر ہو جاتی ہے موت کی اوساط جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ پڑی وہ تمام تر دعوی پچھلے کم ہو گئے وہ تمام تر دعوی پچھلے جھوٹ ہو گئے اب اٹلی کے اندر حلاقت دیکھ لیں ایران کے اندر حلاقت دیکھو اس کے علاوہ یورپین کنٹریز کے اندر حلاقت دیکھو پاکستان کے اندر یہ حالت ہے کہ پانچ مریض سیحت یہاں ہوا ہے پانچ مریض ان کے ڈیتھ ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ برابر شرائر ہے موت کی اور اس کے بچنے کی جبکہ موجودہ جو میڈیکل سائنس یا موجودہ جو تجربات ہیں چائنہ کے اندر اس کے علاوہ دیگر ممارک میں بلکہ چائنہ کے حوال سے کہہ لیں کہ اس میں تو صرف چند پرسنٹ انواد ہوتی تھی کرونا ویرس کے باعث لیکن اس وقت اس کی شرائع قابل ذکر حد تک بڑھ گئی ہے بلکہ پریشان کون حد تک بڑھ چکی ہے تو اس کے لئے ہمیں وہ تمام دعوے پر گاؤ کرنا پڑے گا وہ تمام دعوے ہمیں واپس لینا پڑے گے ہمیں سائنسی حوالے سے بھی آگے بڑھنا ہوگا ہمیں اس زون میں اس خفت میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا کہ ہم ترقی کر چکے ہیں کہ پور دنیا کے اندار ایک چوٹا سا جرسومہ جو نظر نہیں آتا ہے اس نے ہمیں ججلا کے رکھ دیا ہے اس نے ہمارے زندگیوں کو پریشار کر رکھا ہے اس نے ہمیں ایک طرح سے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے آپ انسان بچنے کے لئے کبھی کہتا ہے کہ سابن سے ہاتھ دویں کبھی کہتا ہے سانیٹائزر یوز کریں کبھی کہتا ہے کہ ماسک چھنا ہے کبھی کہتا ہے کہ ماسک کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر فرض کیا سابن سے میں ہاتھ دوں تو دوسرے علاقے کی لوگ میری سوسائیٹی کے لوگ وہ اگر اپنے سفہی نہ کریں تو میرے ہاتھ دونے کا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بیماری یقینا خطرناک ہوتی ہے ہمیں اپنے تماموں کو واپس کرنا پڑے گا ہمیں یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم سائنسی حوالے سے بے انتہات رکھے کر چکے ہیں یقینا ہم بہت پیچھے ہیں ہم نے اس وقت تک کوئی خاص علاج نے درخت کیا اس خطرناک بیماری کا تو اس وقت یہ بھی کہا جانا تھا کہ یہ خطرناک بیماری نہیں ہے لیکن خطرناک بیماری ہے بلکل اس کی شرعہ کم تھی امواد کی لیکن اس وقت جو اٹلی کے حالات ہمارے سامنے وہاں پر اس کی جو امواد کی شرعہ بہت زیادہ ہے اگر یہ زیادہ فوق پڑے جو اس کا کیا ہوگا میں پینک نہیں پھیلارا میں افغان نہیں پھیلارا میرا کہنے کا مقصد صرف احتیاط ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنی سائنس پر توجہ دیں ہم اپنی ہم اس قدرت پر ایمان ہیں کہ قدرت بہت کچھ کر سکتی ہے ٹینسیوں کے اندر لہ کر میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے کہ دوستو آپ بھی آویر ہو جائیں کہ یہ دنیا محض دم کا نام نہیں اس دنیا میں بہت کچھ کرنا پڑے گا کیا پتا کہ مزید کون سے جراسیم نکلاتے ہیں مزید کون سے ویرس نکلاتے ہیں جو اس وقت تک ہمارے سامنے نہیں ہیں مزید کچھ بھی سامنے آ سکتی ہیں دوستو ہمیں مزید اپنی سائنس پر توجہ دینا پڑے گی لیکن یہ نہیں کہ ہماری سائنس ہی سب کچھ ہے قدرت کا عامل دخل بہت زیادہ ہے کہ جو ہماری سوچ سے بھی پالاتا ہے